اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو اللغتة من لسانی یفقو قولی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارت عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان والو قو انفسكم اپنی جانوں کو بچالو اور کس کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی کس سے نارا وقودها الناس والحجارا اس آگ سے بچالو جس کا اندھن جس کا اندھن کیا ہے اناسو انسان والحجارا اور پتھر ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ اور اس کے اوپر دروغہ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور وہ کون ہیں اس کے دربان اس کے محافظ کون ہیں وہ فرشتے ہیں جو غلاظ انشداد انتہائی طاقتور فرشتے ہیں انتہائی طاقتور فرشتے ہیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے انتہائی طاقتور ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کیسے طاقتور ہوں گے اور اگلی بات لا يعصون اللہ ما امارہم ویفعلون ما یؤمرون اور وہ انتہائی طاقتور فرشتے ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ ایبلیٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں ویفعلون ما یؤمرون اور وہ وہی کرتے ہیں جنہیں حکم دیا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا والے دربانوں کی طرح دنیا والے داروگا کی طرح دنیا والے گارڈز کی طرح کہیں رشوت ایکسپٹ کر لیں کسی عودے دار کے دب دبے کے دب دبے سے ڈر جائیں یا کسی مسلحت کا شکار ہو جائیں وہ انتہائی طاقتور فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے جس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا جس کو حکم دیا جائے گا آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا وہاں پہ پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اور پھر جب ان کو ڈالا جا رہا ہوگا آگ میں تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پت وہ پھر کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش کاش ہم ڈرانے والوں کی بات مان لیتے دنیا میں اگر کسی کو ڈھیل بھی مل رہی ہے تو وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی عذاب نہیں آنا شاید کوئی ڈرانے والا سچ نہیں بول رہا ہماری دنیا کا نظام ایسی چلتا رہے گا اور یہ مال و دولت شاید لے کر ہم اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے لیکن اس روز جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو فرشتے وہی داروگا وہ طاقتور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا فَقَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ عَنْتُمِ اللَّهِ فِي ظَلَالٍ قَبِيرٍ تو ہم نے ان کو بار بار کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی اِنْ عَنْتُمِ اللَّهِ فِي ظَلَالٍ قَبِيرٍ ہم ان کو یہ کہتے تھے وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم ڈرانے والوں کو اور حق کی طرف بلانے والوں کو کہتے تھے کہ تم بہت بڑی گمرائی میں پڑے ہوئے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور کوئی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اگر ہم وہ بات سن لیتے دھیان دے دیتے یا ہم اکل کرتے کچھ ہوش کرتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ تو ہم ان جہنم والوں میں نہ ہوتے فَأَطَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ پھر وہ اس وقت وہ اپنے گناہوں کو ریالائز کر رہے ہوں گے اور بڑی تباہی کا شکار اور بڑی تکلیف کا شکار ہوں گے تو کہ اے ایمان والوں جن تک حق کی بات پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں اور کس کو بچائیں واہ اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں نصیحت کرتے رہیں بلاتے رہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرواتے رہیں انہیں کبائر میں گناہوں میں پڑا رہنے نہ دیں نہ ہی انہیں اس حال میں چھوڑ دیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں اور خود آ کر اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی کوشش کریں لیکن اپنے گھر والوں کو بھول جائیں ایسا مت کریں یا یوہاللہ دین آمنو قو انفساکم سب سے پہلے خود کو آگ سے بچاؤ واہلیکم اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ کو آگ سے بچاؤ اور آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہو کیونکہ وہ آگ بڑی خطرناک ہے اگر لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگل جاتا ہے سونے کو تامبے کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پگل جاتا ہے مٹی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ پکنے لگ جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے آگ کے اندر کسی بھی چیز کو ڈالا جائے لکڑی کو ڈالا جائے تو وہ اندھن بن جاتی ہے کسی بھی چیز کو اتنا تپایا جائے چاہے وہ لوہہ ہی ہو تو وہ اندھن کی شکل اختیار کرنے لگ جاتی ہے اور خود بھی جلنے لگ جاتی ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو proven on record ہے کہ اس سے زیادہ آگ کسی چیز کو نہیں تپاتی اور وہ کوئی لوہہ نہیں ہے وہ تامبہ نہیں ہے بلکہ وہ پتھر ہے پتھر سے زیادہ کسی چیز کو آگ نہیں تپاتی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آگ ایسی ہے جس میں پتھر تپائے نہیں جائیں گے بلکہ اس کا اندھن پتھر ہوں گے ایسی آگ ہوگی ایسی آگ ہوگی کہ اس کا اندھن پتھر ہوں گے کہ پتھروں کو بھی آگ لگ جائے گی اور پتھر اس آگ کو جلانے والے ہوں گے تپانے والے ہوں گے اور وہ جہنم کے پتھر ہوں گے اس دنیا کے پتھر نہیں ہوں گے قو عنفوسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ وَقُودُهَ النَّاس جس کا اندھن انسان ہوں گے وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس آگ سے اللہم آجرنا من النار اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الدُّنْيَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللہم سلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى عَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاہِلِ بَيْتِ مَجْمَعِ